ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہنوں میں آتے ہی غلامان رحمت اللہ العالمین سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلوب خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور اس مقدس محفل کا انعقاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد پاک کے زیر سایہ منعقد ہو تو قلوب مزید منور اور معتر ہو جاتے ہیں قول علمپور میں سجنے والی ایسی ہی ایک عظیم الشان ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا احوال بتا رہے ہیں جعوید الرحمان اس رپورٹس میں قول علمپور میں عظیم الشان ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوا جس کی صدارت دور حاضر کے عظیم روحانی پیشوا شہزادہ غوث آسم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ الشیخ السید عفیف الدین الجلانی البغدادی نے کی روح پرور کانفرنس میں امریکہ سے الشیخ ڈاکٹر محمد بن جہیہ المنوے سنگاپور سے الحبیب حسن الاتش ملاشیہ سے الحبیب علی زین اللابدین الحمید اور پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے صوفیہ کرام روحانی شخصیات سمیت ہزار و مندبین شریک ہوئے مقدس بحفل میں پاکستان زیائے ناتخوان محمد حسان بن خرشید سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے ناتخوان حضرات شریک ہوئے اور پرسوس انداز میں قصیدہ بردہ شریف اور درود پاک پیش کر کے حاضرین کے قلوب کو منور کیا کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا جبکہ عالمی شہرت یافتہ علماء اور مشایخ نے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دلکش پہلوں پر روشنی بھی ڈالی بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریب کے روح روان الشیخ السید عفیف الدین الجلانی البغدادی نے اپنے پورا سر خطاب میں کہا کہ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل کرنے کی تغدو کریں انہوں نے کہا کہ قربے الہی کی دولت عشق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہ پر چلنے سے حاصل ہوتی ہے اور عشق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاشنی صوفیہ عظام اور اولیہ کرام کی صحبت میں رہ کر ہی نصیب ہوتی ہے کانفرنس کے اختتام پر الشیخ السید عفیف الدین جلانی البغدادی نے امت مسلمہ کی فلاح و بیبود یک جہدی خوشحالی اور دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی اللہم فرش قرب المکروبین ونفس قرب المهمومین وقت الدین عن البدین اللہم شاف من رانا وعاف متنا وستم احیالا ورحمتنا تجاوز عن سیئتنا اللہم مارک في احوالنا وافوالنا وافعالنا وازواتنا وذوریاتنا اللہم مارک في نیاتنا ومقاصدنا ودورفاتنا واعمالنا وارضعنا يا حب اللہ بما رجت به عن عبادنا الصالحين موسیقی